کیا آپ نے کبھی اپنے عمال کا جائزہ لیا دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے ادھیرے میں جو گناہ ہوئے کبھی ان کے بارے میں سوچا آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے عمال کا جائزہ لے ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ہمارے خاص پرگرام جائزہ میں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه من یاده اللہ فلا مضل له ومن یزلل فلا هادی له واشدو ان لا الہ الا اللہ وده لا شریک له وان محمد نبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتی ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجه وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساعلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عمالكم ویقفر لکم ذنوبكم ومن یتئی اللہ ورسوله فقد فاد فاظا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وكل مہدسة بدا وكل بدات ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رج بعید قدلمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فيها رواسي وامتنا فيها من كل زوج بحید تفسرطا وذکرا لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحسید واننخلب آسقات لها تلعن نزید رزقا للباد وحیینا به بلدتا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوحی واسحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان اللوت واسحاب الایكت وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بلهم في لفس من خلق جديد قال اللہ تبارک وطالع في موزن آخر اوز باللہ من الشیطان الرجیم يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل اللہ الظالمین ويفعل اللہ ما يشاء رب شرح لصدری واسر لعمری وحر لقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدن علم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت للم الحکیم اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید محترم سامین اکرام بزرگو دوستو ساتھیو میں نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کی آیت نمبر ستائیس آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل سامین اکرام اللہ رب العالمین کا بے انتہار شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن وقت سے پہلے یہاں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ ہم لوگوں کو وقت سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی توفیق دے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دوسری مرتبہ اس مسجد میں جمعہ کے خطبے کے لئے دعوت دی اللہ حق بائد کہنے خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین سامین اکرام میرا عنوان ہے قبر آخرت کی پہلی منزل اس عنوان کو اختیار کیوں کیا اختیار کرنے کی وجہ درانا نہیں گھوراہٹ پیدا کرنا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے سوتے ہوئے کو جگانا ہے تقریر کا مقصد ہم اور آپ دنیا ہی میں مست ہیں دنیا کو جسے نے سب کچھ سمجھ لیا ہے ان کو یاد دلانا جی آپ کی منزل کہیں اور ہے آپ نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا رکھا ہے تقریر کا مقصد خواہشوں کو لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنانہ ترمزی کتاب زہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو حضر تین سو ساتھ اکسرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت خواہشوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو بہت زیادہ یاد کرو تقریر کا مقصد کہ ہم نے کیا تیاری کیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے دنیا میں ہم اور آپ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں تو پاسپورٹ بناتے ہیں ویزا لیتے ہیں تب جاتے ہیں جی ہمیں مرنا ہے وہاں کے لئے کونسا پاسپورٹ ہمارا تیار ہے کونسا ویزا ہے ہمارے پاس کیا تیاری ہم نے کیے اگر عرب ممالک میں ہم کو جانا ہو تو پہلے ہی سے کچھ بھائی ذرا عربی زبان سیکھ لیتے ہیں بھائی وہاں کیسے بولنا پڑے گا تو کچھ عربی یہ بھی چلتی ہے جو یہاں سے کام کرنے جاتے ہیں نا لوگ تو اگر ان کو گھر واپس آنا ہو تو ایسے بھی بولتے انتا بنت وانا بنت سوا سوا انا رو سفر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بیٹی میں بیٹی میں سفر پہ جا رہا ہوں لیکن بچارہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس بیٹی ہے میرے پاس بھی بیٹی ہے میری بیٹی کی شادی ہے تو میں گھر جا رہا ہوں لیکن اس نے اپنی بات کہہ دی کم سے کم سیکھا تو جہاں ہمیں جانا ہے اس گھر کے لئے ہم نے کیا سیکھا ہے کون سی تیاری کی ہے کون سا ویزا ہے کون سا پاسپورٹ ہے کیسا عمل ہے مقصد یہی ہے جہاں موت ایک اٹل حقیقت ہے دنیا میں اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے لیکن موت کے سلسلے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہر ایک کو جانا ہے جو آیا ہے جانے کے لئے آیا ہے رہنے کے لئے نہیں آیا امیر ہو غریب ہو شاہ ہو غدا ہو فقیر ہو عالم ہو جاہل ہو کافر ہو مومن ہو مشرق ہو منافق ہو مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بورا ہو جوان ہو چلے یا نا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے تیاری یہ کر لیجئے کہ جب ہم اور آپ دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے جب ہم اور آپ دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور ہمارے گھر والے خوش تھے مٹھائی تقسیم کر رہے تھے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم خوش رہے اور گھر والے رو رہے ہیں ایسی تیاری ہونی چاہیے جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم خوش ہوں ماشاءاللہ وہاں کی تیاری ہم نے کر لیا ہے اور گھر والے اپنا روتے رہے ہیں لیکن اگر وہ سبر کریں گے تو بڑا فائدہ ہے دیکھئے دنیا میں آئے تو رو رہے تھے یہاں سے جائیے تو ہستے ہوئے جائیں لیکن میرے بھائیوں تیاری کرنی پڑے گی اس کے لئے کل نفس زائقت الموت سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے کاندھا دے کر ہم اور آپ دوسرے کو قبرستان پہنچا رہے ہیں کل ہمیں کاندھا دے کر پہنچایا جائے گا کیا معلوم ہمیں بھی کسی کا کاندھا نصیب ہو کی نہ ہو کوئی نہیں جانتا ہے کب آ جائے بولاوا کب آ جائے بولاوا کب کس کو بولا لیا جائے آگاہ اپنی ماؤس سے کوئی بشر نہیں ہے آگاہ اپنی ماؤس سے کوئی بشر نہیں ہے سامہ ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے خطام سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارہ خطام زندگی ایک پانی کا بولبولا ہے چھریوں کی ایک چہچہات ہے خطام کوئی گارنٹی نہیں بولتے نا لائف ٹائم کے لئے کر لیا آرہے لائف ٹائم کیا کوئی گارنٹی نہیں اچھے خاصے ہیں ہٹے کٹے ہیں رات میں سوئے سوئے کے سوئے رہا گئے صبح نہیں دیکھ سکے گھر سے نکلے ہیں دن میں کام پہ جا رہے ہیں کاروبار کے لئے جا رہے ہیں واپسی ہو ہی نہیں پائی گھر سے شادی کے لئے شہنائی بجی ہے لکھ لے ہیں ڈھول باجے کے ساتھ تاشادی ساتھ میں ہے لیکن واپسی میں صفیم آتم ہے گاڑی پلٹ گئی نقصان ہو گیا کہیں ماؤت کے ذریعے سہاگنوں کا سہاگ اجھر جاتا ہے چھوڑے چھوڑے بچے یتیم ہو جاتے ہیں بورے ماں باپ بسہارہ ہو جاتے ہیں ایک ہی بچہ تھا کمانے والا تھا دنیا سے چلا گیا آپ کون کما کے دے گا نقصان ہے لیکن مومن آجمی تو صبر کرتا ہے دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 155 سے 157 تک پڑھئیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِعِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْغَالِ وَالْعَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ہم تم کو آزمائیں گے دھر کے ذریعے بھوک کے ذریعے مالوں میں کمی کر کے کاروبار اچھا چل لاتا ایک بیک کاروبار بیٹھ گیا دکان پوری کی پوری بیٹھ گئی مومن آدمی مومن آدمی دکان بیٹھنے سے پہلے ہی تقدیر پر بھروسہ کر لیتا ہے آج دکان چل لہی ہے کل بیٹھنے والی ہے تو آج ہی میں سبر کر لیتا ہوں مومن آدمی یہ ہوتا ایسا کل اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو بڑھ جائے گی دکان کاروبار ٹھپ ہو جائے گا میں نے سبر کرنا مالوں میں کمی کر کے جان میں کمی کر کے پھلوں میں کمی کر کے مال جان پھلوں میں کمی ڈر خوف اس کی مثال کیوں دی جا رہی ہے تو کہ ہم اور آپ ان جیسے حالات کے ذریعے تکلیب میں آ جاتے ہیں لیکن مومن آدمی کے لیے جب بھی مسئبت آتی ہے تو یہی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِيَ رَاجِعُونَ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے یہ اگر زبان پہ آ گیا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پڑھیں سب چلے گئے نگاورِ سکندر نہے قبردارہ نگاورِ سکندر نہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب کے نام و نشان مٹ گئے انبیاء علیہ السلام چلے گئے بزرگانِ دین چلے گئے نبیاء کے سردار جنام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھی چلے گئے جس وقت مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ السلام پورا مدینہ روشن ہو گیا جس وقت آپ پیدا ہوئے پوری دنیا روشن ہو گئے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے اندھیرہ ہی اندھیرہ تو دنیا میں ہم مومنوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت نبی صلی اللہ علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے اس وقت امت کو تھاما تو ایک ایسے آدمی نے تھاما ہے اس لئے آج بھی امت کے لیے انہی کی بات بتاتا ہوں لوگ بلتے ہیں کہ نہیں ہے ایسا دلیل صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمت چونسٹ باب نمت چوراسی باب عمر رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفاتی حدیث نمت چارہزار چارسٹ چوون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے خطام دیکھ لوں گا صحابہ کرام گھبرائے ہوئے جو جہاں آئے وہی ہیں گھبرار تاریے مجھے تو یقین ہوئی نہیں رہا ہے قسم کھا کھا کے بولتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئیں گے اور جو لوگ بول لیں گے ایسا چلے گئے صحاب کے ہاتھ پر کار دیں گے یقین نہیں ہو رہا ہے عمر جیسے پہار کو رضی اللہ تعالیٰ عن کس نے تھا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس وقت جب امت نے سبر کیا ہے تو سبر دو کرنا ہی پڑے گا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بیٹھ جاؤ اور خطبہ دیا تاریخی خطبہ ہے اور آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَعُقُتِلَ انْقَلَبْتُمَ لَا آقَابِكُمْ سورہ العمران سورہ نمبتین آیت نمبر 144 ترجمہ یہ تم میں کہا کوئی بھی آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے قدمات دنیا سے چلے جاؤ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا اور آیت پڑھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بہت ساری رسول گزر گئے اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا پیچھے پلڑ جاؤ گے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو صحابہ کرام نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو سنا ان کو یہ لگا کہ شاید یہ آیت پہلی مرتبہ سننا ہو اور سب تلاوت کرنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اس امت کے لئے سب سے بڑا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا ہے لوگ کچھ خاص مہینے میں کسی اور کے لئے خاص صدمہ رکھتے ہیں مہینے میں یاد کرتے ہیں لیکن نہیں صحابہ کرام اور پوری امت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا جب یہ آئے سن لی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت یہ ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر میرا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہے ہی نہیں میں زمین پہ گر جاؤں گا جب سب چلے گئے تو ہم اور آپ کیا بچنے والے ہیں جانا تو سب انکہ میتون و انہم میتون سورہ زمہ سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر تیس آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ مرنے والے ہیں روح نکلنے کا جب وقت آتا ہے اب اس کے بارے میں بتائے گا کون اب بھئی لوگ باہر گئے ہیں کمانے کے لئے تو آکے بول دیتے کہ بھئی عربی ایسے بولنا کام ایسا ہوتا وہاں ویسا ہوتا لیکن وہاں جانے کے بعد کوئی آیا نہیں تو وہ بتائے گا کیسے کہ وہاں ہوتا کیا ہے بتائے کون سب سے سچی بات کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے درست بات کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی ذریعہ ہے وہاں کے بارے میں بتا کرنے کا یا تو رب کا قرآن بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے اللہ اکبر دنیا میں لوگ دیکھ کر آتے تو بتاتے اور ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہماری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی قرآن کا فرمان غلط کبھی نہیں ہو سکتا وہاں کے بارے میں وہی کے ذریعہ پتا چلا ہے آئیے روح نکالی جا رہی ہے اللہذین تتوفاہم الملائکت وطیبین یقولون سلامون علیکم ادخل الجنہ بما کنتم تعملون سورہ نہر سورہ نمبر سولہ غالباً آیت منہ بتیس ہے یا اٹھائیس ہے جب نیک لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے پہلے سلام کرتے ہیں اس کے بعد روح نکالتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی ان میں شامل کر لے کہ فرشتے ہم کو سلام کر کے نکالے روح خوشبودار کفن لے کر آ رہے ہیں پاک روح نکال مسرد احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر 287 288 لمبی عدیز ہے پاک روح نکال پاک روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ پانی کے مشکیزے میں پانی رکھا ہوا ہے تو موہ نیچے کر دیجئے اور نیچے کا اوپر کر دیجئے تو پانی نیچے جلدی سے آ جاتا ہے پاک روح نکال جب نکل گئی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اللیین میں جمع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک مرتبہ فرمایا ایک حدیث ہے سعی بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 6507 من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں و بہنوں کے لئے بڑا درس ہے یا بعض بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے کہا ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں یعنی کوئی بھی نہیں چاہتا مر جائے کہاں کوئی مرنا چاہتا ملی صاحب ایک بیٹا بچ گیا ہے اس کی شادی ہو جاتی تب جاتا اوپر کم سے کم ایک پوتے کو دیکھ لیتا اب یہ آخری کام بچ گیا اس کے بعد اور پھر ہی اب کچھ کام ہم ہی نہیں کئی سال زندہ رہنا چاہتا ہے آخری بس خدم مرنا نہیں چاہتے لوگ ہم موت کو ناپسند کر رہے ہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا وقت آتا ہے وقت متین ہو گیا تو اب کیا اس وقت اس نیک آدمی کو جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بخشش تو اس کی روح چاہتی ہے کہ جلدی اللہ سے مل لے اس وقت تو اللہ بھی چاہتا ہے ملاقات کر لے تو ہر مومن کے ساتھ یہی ہونے والا ہے جو مومن ہے ایمان والا ہے جب وقت آگیا اس کا تو اس وقت جنت کا منظر سب کو دکھائے جا رہا ہے جلدی سے میں وہاں چلا جاؤں تو اللہ بھی چاہتا ہے جب باری آتی ہے ان کی جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مانتا جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کی نہیں مانتا جہنم کا منظر دکھائے جا رہا ہے وہ دن نہ دیکھنا پڑے لیکن نہیں اس کے کہنے سے کیا ہوگا جانا تو ہے خوفناک فرشتے آتے ہیں ڈھرا رہے ہیں گھبرا اے نکل مار رہے ہیں چہرے پر پیٹ پر اور انتہائی تکلیف میں روح نکلتی ہے مسلمت احمد کی وہی لمبی حدیث ہے جنل نمبر چار صفحہ نمبر 287 288 میں اس کا معنی یہ ہے حدیث کا کہ لوہے کی ایک سلاخ لجیہ اس کے اوپر زمبورہ ہے لوہے کا یعنی ایک لوہا ہے اور اس کے اوپر یہ سب کانٹا بنا ہوا ہے اور کانٹے کے اندر آپ گیلی اون لپیڑ دیجئے اس کے بعد اس اون کو ٹانی ہے اون ٹوڑی آئے گی نکلے گی نہیں ارے وہ ایسا سادہ ہی لپیڑ دیئے ہوتے ہیں اون کو تو نکلتی نہیں کیونکہ وہ لوہے کا زمبورہ لگا ہوا ہے لیکن اون کو گھیلا کر دیا گیا اس کے بعد کھیچا جا رہا ہے تو نکلے گی کیسے چل لکل فرشتے اندر گھس کے نکالتے ہیں ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ سے اللہ ایسے فرشتے کا چہرہ نہ دیکھا ہمیشہ دعا کرتے رہی ہے ہمیشہ دعاوں کی بہت سخت ضرورت ہے ہم سب بڑے گناہگار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھہزار پاس سو بارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریحن و مسترحن من آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آرام پانے والا ہے اور آرام دینے والا ہے اس کا معنی کیا ہے بھئی آرام پانے والا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ مومن ہے دنیا کی تکلیف سے آرام پا کر وہ اللہ کی رحمت میں جا رہا ہے اس لئے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پھر آ جائیں گے جھمیلے میں کون آئے گا یہاں کے جھمیلے سے جنت میں آ اور جنت سے نکل کے چلے آئیں گے لوگ بھی ایسی دلیل دیتے ہیں جو بات بھیجے میں گھستی ہی نہیں جنت دیکھ رہا ہے آرام کر رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے پھر رہا ہے دنیا کے جھمیلے میں آئے گا ادھر ادھر یہ کرنے کے لئے اور کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں چونہ بھی لگاتے ہیں کچھ لوگوں کو چونہ لگ بھی جاتا ہے تو جنت سے کوئی بھاگ کے آنا نہیں چاہتا جہنم سے لوگ بھاگتے ہیں جنت سے کون بھاگے گا یا پھر آرام دینے والا وہ تو آرام پا گیا آرام دینے والا مطلب اگر یہ ظالم ہے جابر ہے فاسق ہے فاجر ہے تو دیکھ لیجے بندوں کو بھی آرام مل گیا جانوروں کو بھی آرام مل گیا درختوں کو بھی آرام مل گیا سب کو آرام مل گیا اس کی چلے جانے سے گئے جنازہ تیار ہو گیا ہے بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں ہم اور آپ کمپٹیشن چلتا ہے بڑا مہنگا پہنے ہوئے ہیں کہاں کھا ہے پہنی ہے مہنگا کون منا کر رہا ہے ننگے کر دیجئے جائے ختم ننگا کر دیا جائے گا اب وہی ہے کفن سفید ہے بھائی ہاں ہاں کیا قیمتی ہے مخمل ہے یہاں کے لیے وہاں مٹی پہ سونا ہے ارے لائٹ ہے بجلی ہے اے سی ہے کولر ہے وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے کوئی پنکہ نہیں کوئی بجلی نہیں کچھ بھی نہیں ہے چلنا ننگے ہو گئے ختم دوسروں کے سارے ہو گئے کیا معلوم کس حالت میں چھوڑیں گے اور اگر زیادہ دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کچھ بیٹا بڑا ہوشیار ہے بابا جا رہے ہیں تو بابا کے ہاتھ کا انگوٹھا ذرا سا ریجسٹر میں مار دینے کا وہ زمین سا میری ہو گئی بڑا ہوشیار ہے بڑا ہوشیار ہے بابا تو ایسا رو بھی لیتا ہے اببا جا رہے ہیں اببا جا رہے ہیں اچھا رو رہا ہے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے جنازہ تیار ہے لوگ لے کے جا رہے ہیں سعی بخاری کتاب الجناز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک حضار تین سو وصی جنازہ تیار ہے جنازہ اگر نیک ہے تو جنازہ بولتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو اس حدیث سے یہ دلیل ہے ہر مومن بولے گا بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے بولنا بزرگی کی دلیل نہیں سب کو بولنا سب بولتے ہیں نیک ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو برا ہے برے بھی بولتے بھائی ہائے افسوس کہاں لیے جا رہے ہیں سب کو بولنا ہے سب بولیں گے حضرت انسان کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے اگر حضرت انسان یہ سن لے تو بہوش ہو جائے لوگ دلیل دیتے سنتے ہیں زندہ ہیں ارے بھائی ہیں تو لیکن ہمارا کیا کر لیں گے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ سورہ بَقْرَو سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھوان اللہ کے راستے میں جو گئے مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں اس کا جواب آگے ہی تو لکھا ہوا کیسے زندہ ہیں تم نہیں جانتے اب ہیں تو ہیں زندہ ہیں کیسے معلوم مردے سنتے ہیں مردے کو سنانے والا اللہ ہے ہم اور آپ نہیں سنا سکتے اور کافر مردے تو مسلمان مردوں سے بھی زیادہ سنتے ہیں تو بول دیجئے کافر مردے بھی بزرگ ہو گئے دلیل مولی صاحب دلیل دے رہے ہیں دگر دلیل کے بات نہیں کرنے گا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر ایک آون حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو چوہتر انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بدر کے دن جتنے لوگ مارے گئے تھے کفار و مشرقین کے تین دن دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا پھر آیا اور کہا یا آباج اہل ابن حشام یا امیت ابن خلف یا اتبت ابن ربیہ یا شعبت ابن ربیہ ارے بھئیہ ان کے اندر کم سے کم چار آدمی کا نام لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو جہل اے امیہ بن خلف اے اتبا اے شعبہ اللہ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا ملا کی نہیں مجھ سے جو وعدہ کیا وہ مل گیا یعنی اللہ نے مجھ کو جتا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہی تھے وہ کہاں سے چھپ رہنے والے ہیں یا رسول اللہ کیف یسمعو وعنی یجیبو وقد جیفو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے وہ کیسے سن سکتے ہیں جبکہ وہ مردہ ہو گئے سڑ گل گئے کیسے سن سکتے ہیں اور پھر کیسے جواب دے سکتے ہیں دونوں مسئلہ ہے کیسے سن سکتے ہیں کیسے جواب دے سکتے ہیں میرے نزدیک یہ چاروں بزرگ ہیں تو کہا کہ مولی صاحب بتلا رہے ہیں کہہ بزرگ ہیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو ماں ان تم بی اسما تم لوگ زیادہ سننے والے نہیں ہو بلکہ یہ لوگ زیادہ سننے والے ہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو چار کی بزرگی تو پکی ہے جو زیادہ سننے والے ہیں تو بول دیجئے ابو جیحل بھی بزرگ ہے امیہ بن خلب بھی بزرگ ہے اتبا بھی بزرگ ہے شہبہ بھی بزرگ ہے بھائی ہم تو نہیں کہیں گے اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے ٹھیک ہے سنتے ہیں لیکن وہ ہم کو اولاد نہیں دے سکتے ہماری بگری نہیں بنا سکتے ہماری پریشانی نہیں حل کر سکتے بگری بنانے والا اللہ پریشانی دور کرنے والا اللہ روزی روٹی کا مالک اللہ دینے والا اللہ لینے والا اللہ وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80 جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے وہاں چلے بزرگ مردہ بولتا ہے مردہ سنتا ہے مردہ بیٹھتا بھی ہے وہ ہستا بھی ہے چیختا چلاتا بھی ہے چلے اندر چلے آگئے اندر دنیا میں زمین ہتھیانے کے لیے اس کی زمین مار دیا اس کی مار دیا اس کا مار دیا اس کا لے رہا اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا دو گز ہی ملنے والی ہے بھائی وہ بھی پکی ہے ہی جگہ کی نہیں پکی ہے کیا معلوم گئے ہے اس کے اندر کیا کیا دنیا سے صاحبِ اموال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اتفال گئے پہنچا لہت تک تو آئے سب لوگ ہمراہ گر گئے تو آمال گئے گئے آپ اندر منکر نکیر آگئے دو آ جائیں گے منکر نکیر نیل بوں آنکھ والے آہا دیکھ لیں آنکھیں ایسی ہے گویا کے دیکھچا ہے کلاو و بریانی جو بنتی ہیں دیکھچے میں دیکھچا ہے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ دیکھ لیں تو سامنے والا چودیا جائے لیکن مومن نہیں گھبرائے گا ارے ان کے دانت ایسے ہیں جیسا گائے کسی آواز میں گھر جیسی ہے جیسے بدلی کی گھر اپنے ہوتوں سے اور اپنے بالوں سے اور ناخنوں سے زمین کو پھارتے ہوئے آتے ہیں کون بچائے گا آگئے آگئے ان کے آنا پکا ہے آگئے تیاری کر لیجئے وہاں کے لئے آگئے ایمان والا ہے گھبرائے گا نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھ لیا صحیح بن حبان حدیث نمبر تین ہزار اسٹو پندرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جی قبر کے اندر آزمائش ہوگی تو کہا اللہ کے رسول وہاں ہم لوگوں کی حالت کیسی ہوگی دنیا میں جس طرح زندہ کیا جا رہے ہیں وہ قبر میں بھی زندہ کیا جاؤ گے سیم حالت ہوگی ٹھیک ہے فب فی ہل حجر تب تو میں منکر نکیر کے موہ میں پتھا ڈال دوں گا یعنی اگر دنیا میں جس طرح زندہ ہوں اور قبر میں بھی زندہ ہو جاؤں گا تو میں تو ایمان میں اتنا پکا ہوں کہ منکر نکیر کو دیکھ لوں گا ایک دم جواب دے دوں گا موہ میں ایمان پتھا ڈال دوں گا ایمان اس ٹائب کا ہونا چاہیے چاہیے جو دیکھ لیں گے تو اللہ ایمان والوں کو وہاں بچاتا سنو نبی دعوت کتاب السنہ کتاب نمبر انتالی سباب نمبر تی سباب المسلت فی القبر وزاب القبر حدیث نمبر چارزہ ساتھ سو تیرپن آگئے آگئے بندہ اگر ایمان والا ہے مررب تمہارا رب کون ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے اب دیکھئے عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے سبحان اللہ الحمدللہ عربی نکالے چربی فارسی نکالے تیل اردو ہے کچھ کچھ اور ہندی ہے کھیل اور عربی کے لئے کتنی محنت ہو رہی ہے ہم اور آپ جانی رہے ہیں اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا سوال چھوٹا چھوٹا پوچھنا چاہیے زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے چھوٹا سوال چھوٹا جواب مررب تمہارا رب کون ہے رب اللہ میرا رب اللہ ہے تاب اس کو رٹھ لیجئے رب اللہ رب بھی اللہ رب بھی اللہ رٹھنے سے کام نہیں چلے گا جو اللہ تعالیٰ کے حساب سے چلے گا اسی کے زبان پر آئے گا تیرا دین کیا ہے ما دینو دینی علیہ السلام میرا دین اسلام ہے ارے پھر ذرا سناکت ہونی چاہیے لگنا چاہیے چہرہ ہے مسلمانوں کا چہرہ یہ کیا کبھی وقت آیا تو ہاتھ ساف کر لیتا ہے زکاة نکال لیتا ہے بلکل بچنا چاہیے سناکت ہونی چاہیے دین میرا دین اسلام ہے اللہ کا شکر کیا کر ما حضر رجل اللہ باعث فیکم ان کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تین سوالوں کے بعد ایک سوال اور ہوگا وما یدریکا کیسے آپ کو پتا چلا قراتو کتاب اللہ فآمنتو بھی وصدقتو میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں ایمان لائیا میں نے تصدیق کی اس لئے میں سوالوں کے جواب دے دیا اللہ اکبر اور نمازی کی شان تو اور اوچھی ہو جائے گی نمازی جب قبر میں جائے گا اس کی شان بڑی نیرالی ہے جس طریقے سے الحمدللہ ہم اور آپ جمعہ کے دن بھر دیتے ہیں مسجد پانچوں وقت ہماری مسجد بھرنی چاہیے لیکن آٹھ کی خات کی تین سو ساٹھ کی لیکن جو پنج وقتہ نمازی ہے اس کی لئے ایک حدیث سن لیجئے دلیل مصطورق حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر تیرے حدیث نمبر اکھزہ چار سو تین اس لئے نمازی ہو خوش ہو جاؤ اور جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تیاری کر لیں بھائی وہی تو لے کر جائیں گے قبر میں نماز جانے کے لئے تیار روزہ جانے کے لئے تیار صدقہ خیرات جانے کے لئے تیار سب کچھ جانے کے لئے تیار نیکیاں جانے کے لئے تیار کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لئے تیار ہیں ایک نمازی کی شان قبر میں دیکھ لیجئے آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے اللہ اکبر یہ تو منکر نکیر سے بھی بھر جائے گا نمازی اللہ اکبر جن کو دیکھ لے تو آنکھ چھو دیا جائے لیکن یہ کیا بولا چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھنے دو اکبرنا ہمانے سلوکان ارے بھائی آپ نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا میں جو پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دے دی داؤنی او سلی پہلے مجھے نماز پڑھنے دو نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا داؤنی او سلی پہلے نماز پڑھنے دو یاد رکھئے گا جب ہم اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے جو لوگ چلے جاتے اور جس وقت دفن کیا جاتا ان کو یہ لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوگا تو ڈوبنے کے وقت کونسی نماز ہوتی ہے بھائی جمعہ کی نماز مولی صاحب اچھا وہ بھائی ڈوبنے کے وقت اثر کی نماز رہ گئی ہے مولی صاحب جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں نا تو میں بھی بولوں گا چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنے دو اچھا سورج ڈوبنے کے وقت بھائی اثر کی نماز ہے اس لئے پنج وقتہ نمازی ہو جائی ہے یہی چیز ساتھ میں جائے گی دعو نہیں ہو سلی کونسی چیز ہے جو قبر میں کام آنے والی ہے نماز سر کی طرف سے آپ کی حفاظت کرے گی ختم بھیجا بچا رہا ہے سب بچا رہے گا بھائی دماغی اصل ہے نا دلیل صحیح ابن حبان کتاب الجنائز حدیث انمت تین ہزار اچ سو پندرہ غالبا تین ہزار افسدس اس کے اندر ہے مردے گو دفنا کے لوگ چلے آئے ہیں آگے نماز سر کی طرف سے کھڑی ہو گئی ماں کے بلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر اندر سے آکے ان کو عذاب نہیں دینے کا جو نماز نہیں پڑتا ہے تو اب اس کو اپنا سر پھڑوانا ہو بھیجا اپنا پھڑوانا تو مولی صاحب کیا کریں گے مولی صاحب تو کوشش کر رہے ہیں بتا رہے ہیں بھائی نمازی بن جائیے بن جائیے بن جائیے اب اس کا من کرتا ہے کہ پھڑوانے بھیجا اپنا من کر نکی سے پھڑوائے مولی صاحب جو ہوگا دیکھ لیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہوگا دیکھ لیں گے رے بھائیہ ادھر ادھر کی بات غلط ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ ایک سو ایک یا جتنا لینا نمبر لے لیجئے غلط ہے گیا یہی ہوگا ہو بہو ایسا ہی ہونے والا ٹو بہ ٹو ہوگا نمازی ہے سر کی طرف سے دائیں طرف سے یہاں سر کی طرف سے تو گھسنے کو ملا نہیں تو دائیں طرف سے آگئے روزہ صاحب کھڑے ہوگا روزہ دار صاحب روزہ اللہ اکبر انسانی شکل میں بچانے کے لیے تیار جتنے اپنے نیک عامال ہیں وہ سب نیک عامال انسانی شکل میں بن جائیں گے اور ایک آدمی ہمارے ساتھ قبر میں رہے گا جو لوگ نیک ہیں ان کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا لیکن نیک لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا وہ سب ان کے عامال ہیں یہاں آئے روزہ کھڑا ہوگی ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر اب تو چلے مائے طرف زکاة کھڑے ہو گئے ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر تو پائر کی طرف چلے ایک دو تین چونتھا باقی ہے صدق و خیرات لوگوں کے ساتھ احسان پیار محبت کبھی کبھی صدق و خیرات بھی کیا کیجئے جس طرح ہم اور آپ برائی چھپ کر کرتے ہیں نیکی بھی چھپ کر کرے ہیں گاد رکھئے گا تھوڑا سا دیا نہیں سب کو بولتے رہتا ہے جی میں دیتا ہوں میں کرتا ہوں بھئیہ مد دو نا کائے کو دے دے کر اپنی نیکی برباد کر رہے ہو جس طرح برائی چھپ کر کرتے ہیں نیکی بھی چھپ کر کیئے کسی کو پتا نہ چلے ستہ و خیرات کھڑے ہوگا ما قبلی مدخل ادھر سے مت آؤ اندر محفوظ ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ تو نیک آمال قبر میں کام آئیں گے اس کی ذرا تیاری کر لیجئے صحابے کرام گھبراتے تھے قبر میں کیا ہوگا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی قبلستان جاتے ہیں ہم اور آپ بھی جاتے ہیں جاتے ہیں فون پر بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں راستہ ملا نکل گئے پھوستہ چلے ساتھ میں راستہ ملا نکل گئے کچھ اور دور چلے جنازے کی نماز پھلے پھر نکل گئے آخری دن تک کم ہی لوگ رکے رکے ہیں دیئے فون پر بات چلے دکان میں کوئی آیا ہوگا اچھا اس کا ایسا کر دیجئے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی دیکھ لیتا ہوں صحابے کرام قبرستان جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ممبر سے جنت کی خوشخبری دی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن ان کی حالت کیا ہے ایک دو بات بیان کرنے بعد آپ سے روشہ دوں گا کیا حالت ہے سرن ترمزی کتاب الزوت حدیث نمبر 2308 جب بھی قبرستان جاتے رو رہے ہیں حتی یبول لحیتہو دار ہی تر ہو جاتی بھیگ جاتی آج تو دار ہی نہیں ہے تو بھیگے گی کیسے آنکھ میں آنسو آتا ہی نہیں ہے تو کم سے کہا موہ تو بنا لینے گا نا ویسا موہ بنالو بھائی ویسا رونے جیسا موہ گئے وہاں قبرستان بھئیہ مجھے بھی یہاں آنا ہے آنا ہے کہے آپ قبرستان آتے تو روتے آنی نے پوچھ لیا ان کے غلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے ان القبر اول منزل من مناظر الاخرہ فما بعدہو یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو یہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلا جائے گا جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا چلا جائے اس لئے میں رو رہا ہوں جنت کی خوشکبری ملی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو تیاری کر لیجئے وقت بہت کم ہے گافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہماری زندگی کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے وقت بلکل کم ہوتا ہے تیاری کر لیجئے جتنے زیادہ تیاری کیجئے گا ہستے ہوئے دنیا سے جائیے گا تیاری نہیں کیجئے گا تو رونا ہوگا اس لئے اس دن سے اگر گھوراک لانا ہے تو بھائی تیاری کرنا پڑے گا اور تنہائی میں بھی موت کو یاد کیا کیجئے جرال لوگوں کے بارے میں پتا چلے سنیے ہاں بھائی میری بھی موت آئے گی قبرستان جائیے دیکھ اوہ میں نے بھی یہاں آنا ہے باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی تو تیاری ہے ہمیں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی قبر آخرت کے پہلی منزل وہاں کامیاب ہوا کامیاب ہوتا چلے گی دعا کیجئے اللہ ہم گناہگاروں کو وہاں کامیاب کر دے جنت میں داخلہ دے دے دوزب کے عذاب سے بچا لے قبر کے فتنے سے دور رکھ آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتہ